نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی وہ کہتا ہے کہ میرا رزق کثیر ہے اس کا رزق ایسا نہیں ہے جو کم پڑ جائے انسانی تھیریز بتاتی ہیں کہ اب افراد کی کثرت ہو گئی اگر مزید افراد آ گئے تو رزق کہاں سے آئے گا پہلے افراد کے لیے اس باب کس نے پیدا کیے تھے جس نے پہلے پیدا کیے وہ بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہے اور آپ دیکھیں آبادی کے لیے جو نظریہ اس وقت دنیا بھر میں بڑا مقبول ہے اس کے اپوزٹ جا کے کوئی سوچنا بھی نہیں شاتا اور اگر کوئی سوچنا چاہے تو پریشر ہے کہ آپ نہیں سوچ سکتے اس لیے کہ جب آبادی بڑھے گی تو اس کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ وسائل تو استعمال ہوں گئے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اتنی طویل مدت میں کس طرح سے اللہ تعالی نے انسانوں کو ہی یہ فہم دیا انہوں نے ریسرچز کی تو وہی زمین جہاں سے وہ اگر آٹھ من ایک چیز حاصل کر رہے تھے تو آج کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ تقریباً سو من حاصل کر رہے ہیں اور آئندہ یعنی ہمیں اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ سات سو گناہ ایک بیچ سے کتنے بیچ سات سو ابھی تک انسان اس پر پہنچ نہیں پائے لیکن ایسا ممکن ہے تو اس کا رزق کثیر ہے اور وہ رزق کے اسباب پیدا کرنے والا ہے بات یہ ہے کہ رزق دینے والا تو وہ ہے اس کے رزق سے سب نفع بھی اٹھاتے ہیں لیکن رزق دینے والے کا احسان کیوں نہیں محسوس کرتے یہ میرا آپ سے سوال ہے مانگتے اس سے ہیں لیکن وہ جو انسان کے اندر رب العزت نے ایک جذبہ رکھا ہے کہ وہ دینے والے کا شکر ادا کرے gratitude وہ کہاں چلا جاتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ انسان شکر گزاری نہیں ہوتا لیکن وہ gratitude کہیں اور چلا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے جی جہاں پہ وہ ظاہری طور پر دیکھتا ہے کہ اسے کہاں سے کوئی چیز نصیب ہوتی ہے تو انسان اسی کی طرف چلا جاتا ہے اسی کو ٹوٹولتا ہے اسی کو دیکھتا ہے اور اسی کا ہوکے رہ جاتا ہے تو اللہ پاک نے غور فکر کرنے کے لیے اور رزق کی حقیقت تک اور رازق کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنے کلام میں کتنی جگہ پر ڈسکشن کی ہے کہ اللہ ہی رازق ہے اس کا رزق کثیر ہے اس کا رزق فنا ہونے والا نہیں ہے وہ قوت والا ہے وہی رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا رزق ایسا ہے کہ تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یعنی وہ اتنی گردش کرتا ہے اتنا رزق ہے اس نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اور پھر آپ دیکھئے گا قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اپنے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ الرازق ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ الرزاق ہے جو مبالغے کا سیغہ ہے اللہ تعالیٰ کے الرازق اور الرزاق ہونے کے حوالے سے محض پتہ چل جانا کافی نہیں ہے کیونکہ انفرمیشن کی وجہ سے انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی میں جو چیز اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک ضرورت کو اگر اپنے اندر پاتے ہیں اس ضرورت کے لیے احتمام سارے اردگت کے ماحول میں پاتے ہیں آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور اس پورے پروسس میں آپ اصل حقیقت کو نہیں پا سکتے یا آپ نے اگر اصل حقیقت کو نہیں پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے انسان میں اور جانور میں اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ ان کے مثال وہ جانور ہیں جانوروں کی طرح ہیں بلہم مدل بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں گمراہ ہیں یعنی وہ اصل حقیقت کو نہیں پاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اپنے رزق پر آپ غور نہیں کریں گے تو آپ کا رازق سے تعلق کیسے جڑے گا تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے لئے پیدا کیے گئے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں تو ہمارا اصل مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک دروازہ ہے رزق تو اللہ پاک نے اپنا تعرف کروایا کہ وہ الرازق ہے الرزاق ہے بہت کسرت قصد رزق دینے والا ہے وہ قوت والا ہے رزق دے سکتا ہے زمین کی تاؤں میں رہنے والے حشرات کو بھی وہی رزق دیتا ہے سمندروں کی مچھلیاں بھی اسی سے رزق پاتی ہیں فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں کا بھی وہی رازق اور پھر یہ تو مادی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات جن کا مادی وجود نہیں ہے ان کو بھی وہی رزق دینے والا ہے جیسے فرشتوں کے ایک رزق کے حوالے سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ان کا رزق کیا ہے کیا رزق ہے فرشتوں کا ہینڈ رزق کریں گے خود سب نہیں بولیں گے جی کیا رزق ہے فرشتوں کا جی آپ کہتے ہیں تسبیح ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے جی کوئی اور بتائے گا فرشتوں کا رزق جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگائے ہیں وہ کام رزق ہے ان کا رزق ہے تو وہ اپنے ان سارے کاموں کو کیسے ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے اس کی مثال بھی دیئے قرآن حکیم میں سورة تحریم کی آیت نمبر چھے میں کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی حکامات ہیں نا دراصل وہ ہمارے لئے بھی رزق ہیں اور اس کی اللہ پاک نے اس کی مثال ہمیں یوں دی ہے کہ اگر آپ میرے حکمات کو پورا کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیسے میں آپ کو اپنی جنتوں میں داخل کروں گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے وہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے تو اللہ کی تسبیح کرنا فرشتوں کے لئے تو ایک غزہ کے طور پر ہے اور انسان جب وہ تسبیح کرتا ہے تو کس طرح سے اس کا عجر بھی پاتا ہے تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہمارے لئے رزق ہے یہ بات غور و فکر کرنے کے بعد زیادہ اچھی سمجھ آئے گی کیونکہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں نا ان کے دل کو یہ بات بہت تسکین دے گی کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن میرے لئے رزق کا سبب ہے وہ رزق جو مجھے موت کے بعد ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو کیا اللہ فاق نے اپنے کتاب میں نہیں بتایا ان اللہ ہشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ بے شک اللہ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو جانتے ہیں جنتیوں کا رزق کیا ہے اتائیبون توبہ رزق ہے اس کے لئے اسے اپنا رزق سمجھیں گے نا تو اس کے لئے افرٹ کریں گے توبہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ توبہ ہی تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق دلواتی ہے توبہ کے بغیر گناہگار انسان آگ ہی کا حق رکھتے ہیں سورہ التعبہ کی آیت نمبر 112 نکالیے گا رب العزت نے فرمایا اتائیبون العابدون الحامدون توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے السائحون روزہ رکھنے والے اور سائحون کا دوسرا مطلب ہے سیاحت کرنے والے اللہ کی راہ میں نکلنے والے جہد فی سبیل اللہ کے لئے اور دعوت اللہ کے لئے رزق ہے نا دعوت رزق نہیں ہے پھر فرمایا الساجدون سجدہ کرنے والے کہ آپ نہیں جانتے وسجد وقترب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤں جو سجدہ کرے گا نا اسے قرب ملے گا تو اللہ کا قرب رزق نہیں ہے بھلائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے و بشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو ایمان والوں کا رزق ہے توبہ عبادت حمد اللہ کا شکر ادا کرنا سیاحت اور روزے رکھنا رکو اور سجدے کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا ہر کسی کو کب نصیب ہوتا ہے سجدے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اگر آپ اسے رزق سمجھیں گے تو آپ اس رزق کے حصول کے لئے ایفرٹ کریں گے جنت جانے والوں کا رزق تو یہی ہے اللہ کے حکمات پر عمل کرنا اور آپ جانتے ہیں ایک اور طرح کا رزق بھی ہے وَنَّاہُنْ عَنِ الْمُنْكَرْ برائی سے روکنا خود رکنا اور دوسروں کو روکنا اجتناب بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم رزق ہے اس کا فہم رزق ہے اس پر عمل کرنا رزق ہے اس کی دعوت دینا رزق ہے تو ہم سب صرف مادی ضروریات نہیں رکھتے ہیں اقلی اور روحانی ضروریات بھی رکھتے ہیں اور ہماری زندگی کے لئے رب العزت نے جو لاحے عمل دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ اس کے بغیر ہم صالح زندگی نہیں گزار سکتے اپنی فطرت کے آن مطابق اور دنیا کے زندگی جو ہے یہ عارضی ہے اور اس زندگی کے بعد جب آئندہ زندگی ملے گی نا وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی کا رزق ہے جس کے لئے اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا جس کے لئے اللہ تعالی صالحین کو اٹھاتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ضرورت کا احساس دلاؤ کہ اپنے رزق کے لئے احتمام کریں ہمیشہ کی زندگی کے رزق کے لئے پھر کتنی عجیب بات ہے کہ تہی دامن اس کے حضور حاضر ہو جائیں اور جانا تو ہے اس کے پاس تو آپ دیکھیں جو جانے کی یاد کو ترو تازہ رکھتا ہے ہر بار نماز کے لئے جاتے ہوئے سارے کام پیچھے اور اللہ تعالی آگے ہیں رزق ہے نا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رزق کو پانے کے باوجود نفع نہیں اٹھا سکتے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کتنے لوگ ہیں نا دنیا میں جن کے پاس کثیر رزق ہوتا ہے اس کے باوجود ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کر لیں تو وفات پا جائیں بیفور ٹائم دنیا سے چلے جائیں وہ ان چیزوں کے استعمال نہیں کر سکتے ہونے کے باوجود آپ کسی شوگر پیشنٹ کو دیکھئے آپ کسی ایسے مریض کو دیکھئے جو اپنے اردگیت بہت ساری چیزیں رکھتا ہے لیکن قومے کی حالت میں کونسی چیز ہے جو وہ یوز کر سکتا ہے سوئے و انسان کو دیکھیں کتنی چیزیں استعمال کر سکتا ہے تو غفلت میں رزق نہیں ملا کرتا بہوش افراد جو ہیں ان کو بھی رزق نہیں ملتا اور پھر آپ دیکھئے جیسے بیمار لوگ ہیں بیماروں کو بھی رزق نہیں ملتا فی قلوبہ مردن فزادہم اللہ مردہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اس میں اور اضافہ کر دیا جب تک وہ بیماری دور نہیں ہوتی نا نفاق کی اللہ کا رزق نہیں ملے گا جب تک آپ سچائی نہیں سیکھتے عفاق عہد نہیں سیکھتے جب تک آپ امانت نہیں سیکھتے اللہ کا رزق تو نہیں ملے گا صدق کتنا بڑا رزق ہے اس کے ساتھ کتنے رزق دروازے کھلتے ہیں سچائی عہد میں سچائی امانت بزاتے خود سچائی ہے اور صدق تو صدق ہے چاہے قول کا ہو چاہے انسان کے عمل کا ہو تو اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے اس کا طریقہ ایک آر یہ ہے کہ آپ اس کے رزق کو سب سے پہلے اپنی ضرورت میں دیکھیں کہ آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں اپنی ضروریات کی مادی طور پر آپ کو کیا چاہیے روحانی طور پر کیا چاہیے شعوری طور پر کیا چاہیے جذباتی اور نفسیاتی طور پر کیا چاہیے معاشرتی طور پر آپ کو کیا چاہیے جو آپ کو چاہیے وہ سب کچھ دے سکتا ہے تو اگر آپ اس پہ غور نہیں کریں گے آپ آج ایک لسٹ بنائیں گے اور اسی اعتبار سے جیسے چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو جب آپ لسٹ بنائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے پھر ہم اس کے پر مزید بات چیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اگزیمپل کے طور پر ہم کچھ چیزیں یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ اگر خود پارٹیسپیٹ کریں گے زیادہ اچھا فیل کریں گے جی آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے کھانے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی ہیں سورج کو اس کام پر لگایا کہ میرے فلان بندے کو کھانا چاہیے آپ وہاں جا کے تلو ہو جاؤں آپ کی حرارت آپ کی روشنی سے کس طرح سے فائدہ ہوگا یہ سورج کو نہیں پتا سورج صرف اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے پھر آپ دیکھئے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ آپ کے اندر کی جو نمکیات ہیں آپ کے اندر آپ کا سوائل ایسا ہے جہاں پہ اگر بیچ ڈالا جائے تو وہ بیچ اگا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہوا جو اس پودے کے لئے چاہیے اسواب ہیں نمکتلف اگر آپ ایک چیز کا مائنڈ میپ بنائیں گے نہ ہوا چاہیے روشنی چاہیے حرارت چاہیے نمکیات چاہیے پانی چاہیے پھر وہ ساری چیزیں کیسے پیدا کی جاتی ہیں رسک سارے اسواب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا اور جو کسان بیج بوتا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس بیج نے کیسے اگنا ہے اس کو یہ پتا ہے کس کی جڑ بھی نکلے گی اوپر بھی جائے گا لیکن اصلاً وہ ایک کمانڈ بھی بیج کو نہیں دے سکتا کہ وہ کہے کہ میں گندم کا بیج وہ ہوں اور گندم کا پورا درخت ہو گئے جیسے آموں کا درخت ہے یا جیسے آپ کا شیشم کا درخت ہے بڑے بڑے درخت ہوتا ہے برگد کا درخت ہے تو درخت درخت بڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسواب بھی یعنی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں لیکن کون ہے جو بیج کو آرڈر کر سکتا ہو وہ ارازق رزق دینے والا اس نے اصول ذابطیں مقرر کر رکھیں اس کے بغیر باقیوں کو سمجھ نہیں ہے اب آپ دیکھئے یہ لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں ایک صاحب تھے جو اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کھیت میں پتلی پتلی شاہوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے تربوس تو اس نے کہا واللہ اتنی سوکھی شاہ ہیں اور اتنا بڑا بڑا پھل یعنی اتنا بڑا پھل تو کسی بڑے درخت پر ہونا چاہیے آگے گئے تو دیکھا عام کا بہت بڑا پیڑ آپ جانتے ہیں جیسے دیسی عام ہوتے ہیں اس کے بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں عام کا بڑا پیڑ اور کہیں اچھا اتنا بڑا پیڑ اور اتنا سا عام اتنے میں ایک کہری جو ہے ان کی ناک پہ آکے گری تو اس نے کہا یا اللہ تیری باتیں ہی سچی ہیں کیونکہ اگر اس کی جگہ تربوز لٹک رہا ہوتا تو پھر ناک کا کیا بنتا تو انسان سم ٹائمز اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس کو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو کہاں سے رزق پہنچانا اور مجھے وہ بات اتنی پیاری لگتی ہے جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کوئی ایک شخص تھا اس نے ویرانے میں ایک آواز سنی جو آواز بادلوں سے آ رہی تھی کہ جاؤ فولان علاقے پہ فولان کی زمین کو سہراب کر دو تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادلوں کے اندر سے یہ آواز آئی ہے تو بادل وہاں سے چل پڑا وہ بھی پیچھے پیچھے اب پتہ نہیں وہ کس طرح کا منظر ہوگا کہ اوپر بادل جا رہا اور نیچے سے کوئی فرد جو ہے وہ اس کھوج میں ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ رزق کس طرح سے بہم پہنچایا جاتا ہے پھر بادل ایک علاقے میں جا کے برسا اور اس کا پانی نالیوں میں ہو کے خاص سمت پہ چل پڑا تو چونکہ اس کو کھوج تھی دیکھیں جو کھوج میں ہوتا ہے اسے بہت کچھ مل جاتا ہے دل کا اتمنان اس کھوج کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر اُبھرتی ہے کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ بادلوں کو حکم دینے والی ذات کس کی ہے اصل میں خیر اس نے دیکھا کہ پانی مختلف علاقوں میں سے ہوتا ہوا ایک باغ کے اندر چلا گیا تو اس کو سمجھ آ گئی وہ اندر گیا اس نے کہا باغ والے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو اس نے جو نام بتایا وہی بادلوں میں سے آواز آئی تھی سوچیں اس کے کیسے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے دل کی کیا کیفیت ہوگی کیونکہ یہ میں مارفو من الحق جو کچھ انہوں نے حق میں سے پہچان لیا تو اللہ کے رازق ہونے کو وہ پہچان رہا تھا لیکن حیران تھا کہنے لگا یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو اس نے کہا کہ میں جب یعنی مجھے باغ سے نفع ہوتا ہے نا میں یہ میری فصل اکتی ہے تو میں ایک حصہ اس پر دوبارہ لگانے کے لئے ریزرف کر دیتا ہوں ایک حصہ اپنی ضروریات کے لئے رکھ لیتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں وہ جو ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیا اس کی وجہ سے عرد گت کے تو سارے باغات سارے کھیت سوکھے خوشک پڑے تھے لیکن اللہ پاک نے اس کا بدلہ کیسے لوٹا دیا باطلوں کو حکم دیا اور پانی کانسے لا کے کہاں پہنچا دیا آپ اپنے زندگی میں کبھی تجربہ کرتے ہیں اللہ کے رازق ہونے کا کہ وہ کس طرح سبب پیدا کر دیتا ہے کسی کے رزق کے لئے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ذرا دیکھئے آپ جو کھانا کھاتے ہیں آپ کے ہاتھ سے کچھ گر جاتا ہے کیسے وہ چھے اونٹیاں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ آتی ہیں اور وہاں سے وہ سب کچھ لے کے چلی جاتی ہیں آپ کے کھانے میں کبھی کہیں یعنی ہم میں سے کون پسند کرتا ہے یقیناً نقصان دے بھی ہے لیکن اللہ نے جس کا رزق لکھا وہ تو لے ہی جاتا ہے اور مجھے سور الحج کے حوالے سے جو اللہ پاک نے مثال دی ہے اس ریفرنس سے یہ بات ہمیشہ بہت زیادہ میرے دل کو پکڑ دی ہے رد شرک کے مثال ہے کہ اگر مکھی ان پر بیٹھ جائے یعنی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لا سکتے کیونکہ وہ مکھی کا رزق تھا جو کسی کے پاس تھا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ پاک نے کتنے لوگوں کا رزق آپ کے مال میں رکھا ہے جو ان تک پہنچنا ہے اور اللہ پاک تو وہ پہنچا دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی دوسری زندگی کے لیے دراصل وہ رزق رکھا ہے وہ دوسری زندگی کا حصہ کہ آپ اگر اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو وہ مال بچ جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں میں سے کس کو اپنا مال اچھا لگتا ہے اپنا مال اچھا لگتا ہے یا وارس کا تو لوگوں نے کہا ہمیں تو اپنا مال اچھا لگتا ہے تو آپ نے فرمایا جو تم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو یعنی جو صدقہ کرتے ہو وہ تمہارا وہ تمہارا مال ہے باقی تو وارسوں کا مال ہے اور وارسوں تک پہنچ جائے گا تو آپ کو کس کا مال اچھا لگتا ہے آپ اپنے جی اپنا مال اچھا لگتا ہے نا لیکن اصل میں جسے آپ اپنا کہہ رہے ہیں وہ آپ کا ہے ہی نہیں وہ وارسوں کا ہے اب دیکھئے زندگی کے ایسے مقام پر ہیں آپ میں سے اکثر لوگ جہاں آپ کے پاس رزق جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے لیمیٹڈ اسے تبار سے کہ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر کی ابتدائی صورتحال میں ہیں جہاں پر ان کی ضروریات کے لیے لیمیٹڈ منی پاکٹ منی ان کے پاس ہوتی ہے اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں یعنی گھر چلانے کے لیے سرمایہ ہوتا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کثیر ہے یا قلیل بات یہ ہے کہ قلیل بھی ہے تو اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے جو اس نے دیا بچا لیا جو اس نے کھایا کھا کے ختم کر دیا پہنا پہن کے پرانا کر دیا جو دیا وہ بچا لیا اور ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا حصہ کتنا ہے تو اس بات پر ضرور غور فکر کریں کہ وہ رب رزق دیتا ہے دنیا کے لیے بھی اور دوسری زندگی کے لیے بھی دوسری زندگی کے لیے اس نے رزق آج ہی کے دور میں ہمیں دے رکھا ہے اپنا کوئی حکم جو اس کے حکمات ہیں وہ رزق ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے اس میں بھی ہمارے لیے دوسری زندگی کا حصہ رکھا ہے جو دیں گے وہ بچا لیں گے جو استعمال کر لیں گے وہ ختم کر دیں گے جو اپنے لیے اس دنیا کے لیے بچا کے رکھیں گے وہ بچتا نہیں ہے اور انسان کا ذہن کبھی سیدھا نہیں ہوتا بہت مشکت ہے اس کا ذہن سیدھا ہونے کے لیے کیونکہ یہ یعنی غور فکر کے ساتھ اللہ کی رامت سے چیزیں سمجھ آتی ہیں تو بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس رزاق نے آپ کو دنیا اور آخرت کا رزق ابھی دے رکھا ہے آخرت میں جو رزق اس نے تیار کر رکھا ہے اس کی کرنسی آپ کے پاس ہے آپ دنیا میں جو چیز خریدتے ہیں مال سے خریدتے ہیں تو اللہ کے یہاں جو چیز خریدیں گے عامال سے خریدیں گے عامال کرنے کے لیے اس نے حکمات دے رکھیں جو اس کا رزق ہے تو اس رازق سے توفیق مانگ لیں وہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ تو رزق کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی رزق ہیں آپ کے پاس جو مال ہیں وہ بھی رزق ہیں جو قوتیں ہیں وہ بھی رزق ہیں آپ کی صلاحیت آپ کا مال آپ کی قوت آپ کے رابطے آپ کے تعلقات جو آپ کے پاس ہے آپ کا علم جو آپ کے پاس ہے اللہ پاک نے اسے اس میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے جو دوسروں کا حصہ ہے دراصل وہ آپ کی آخرت کا حصہ ہے دوسری زندگی کا حصہ ہے چونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی اس لیے وہ ایک ایک چیز سے کتنا قصیر نفع ہمیں دیتا چلا جاتا ہے جیسے کوئی ایک دے کر سات سو لے لے ایک دے اور سات سو لے لے کیسے ممکن ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر کسی نے کسی ایک فرد کو قرآن کا رزق دے دیا اسے خود قرآن پڑھا دیا یا اسے قرآن پڑھنے بٹھا دیا تو یہ اللہ کا رزق ہے اب جب وہ قرآن پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اسے بھی تو آگے رزق چاہیے اس نے آگے جب دینا ہے تو اس میں آپ کا حصہ بھی لگا ہوا ہے پھر وہ جب اور آگے پڑھائے گا تو سات سو کیا وہ جتنا قیامت تک سستہ جاری رہے گا وہ آپ کے حصے میں آتا رہے گا یہ کتنا کتنا بڑا بزنس ہے کتنا عظیم بزنس ہے جو یہ تجارت کرنا چاہے اس کی تجارت میں کبھی خسارہ ہونے والا نہیں الحمدللہ حریص وہ ہوتا ہے اللہ کے رزق کا جسے پتہ لگتا ہے یہ بزنس کتنا بڑا ہے یہ کتنی بڑی تجارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایسی ایکزیمپلز دیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے توسط سے کوئی ایک اے علی اگر تمہارے توسط سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو تمہارے لئے سرخونٹوں سے زیادہ قیمتی سرخونٹ کیا تھے ان کے لئے مال تجارت تو آپ نے ہدایت کو مال تجارت کے ساتھ تشبیح دے دی کیونکہ یہ دنیا آخرت کے لئے تو وہ مال تجارت ہے کسی کی رہنمائی کے لئے ایفٹ کرنا تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر ایک کو کہیں سے حاصل کرنے والا اور کہیں تقسیم کرنے والا بنا دیا مال آپ لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مال اس دنیا میں جو یوز ہو گیا وہ تو یہی رہ گیا تو آپ کے کام آنے والا مال وہ ہے جو آپ اللہ کی رہا میں صدقہ کر دیں وہ کسی اور انسان کو پہنچے گا اس کا دنیا میں بھلا ہوگا وہ وصول کر رہا ہوگا لیکن دراصل آپ کا وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے آپ کے لئے وہ مستقل طور پر محفوظ ہو رہا ہوگا آپ کی صلاحیتیں ہیں دنیا کے لئے کتنی صلاحیت لگتی ہے نا گھرداری کے لئے بسنس کے لئے جوب کے لئے پڑھنے کے لئے پڑھانے کے لئے دنیا میں وہ سارے کام جو عمومی طور پر انجام دیے جاتے ہیں جہاں صلاحیت لگتی ہے آپ اپنی صلاحیت سے اس زندگی کے لئے بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی صلاحیت کو اگر اللہ کے لئے ڈیڈیگیٹ کر دیں تو اپنی دوسری زندگی میں ہمیشہ کے زندگی میں اس کا بہت بڑا عجر بھی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے جن کو یہ سمجھ آگئی نا کہ اللہ کا دیاوہ رزق کیا ہے اور میں نے اس میں سے کون کون سا حصہ لینا کہاں لینا ہے اور کس مقصد کے لئے بچانا ہے دے کر بچانا ہے جس کو دے کر بچانے کی لگا کر بچانے کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی زائے نہیں کرتا وہ اپنے زندگی پھر اسی کے لئے لگا دیتا ان اللہ ہشترہ تجارت ہے نا بے شک اللہ نے خرید لیے من المؤمنین خریدنے والا کون ہے بائر اتنا عظیم ہے وہ بائے کر رہا ہے اور بائے کیا چیز کر رہا ہے انفسہم ان کی جانے ہیں دیوی اسی نے دے دے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کس لئے خریدے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے بدلے میں اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو آپ اپنی صلاحیت کے حالے سے یہ سوچئے اللہ کا رزق ہے دنیا کے کھیت میں لگے گی یا آخرت کے کھیت میں اس صلاحیت سے آپ نے آسل کیا کرنا ہے آپ کے پاس مال ہے دنیا کے کھیت میں یا آخرت کے کھیت میں دنیا کے بینک میں یا آخرت کے بینک میں جو آپ کو اللہ رب العزت نے دے دیا سوچنا سمجھنا پلان کرنے کے لئے کتنا ضروری ہے تو ساری دنیا کی پلاننگ کرتے رہنا کبھی اپنی جنت کو پلان نہیں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائےوں تلے ہیں اس کا مطلب ہے حق اور باطل کا مارکہ جاری ہے نا اس جہان میں تو جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مارکے میں کود جائے اپنا رول پلے کریں اور ہر دور میں اس جنگ کی اپنی نویت ہوتی ہے کبھی برہراس جنگ ہوتی ہے اور کبھی نظریاتی سطح پر ہوتی ہے اس جنگ میں اپنا رول پلے کرنا اس جنگ میں جو لوگ اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنا مال سب کچھ لگا دیتے ہیں دو راستے ہیں دعوت اللہ کا اللہ کی طرف بلائیں اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچائیں اس کی تعلیم دیں اس کی طرف رغبت دلائیں اور دوسرا جہد فی سبیل اللہ جب ناگزیر ہو جائے تو فی سبیل اللہ کام جو ہے وہی جنت کا راستہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو جنت جنت میں جو رزق ملے گا وہ دنیا میں ملے ہوئے رزق کی وجہ سے اور وہ رزق کیا ہے علم علم اللہ کا رزق ہے نا تو آپ اللہ کے رازق ہونے کو دونوں جہانوں کے اعتبار سے دیکھیں پھر کہانی کھل جائے گی انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا